اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن خدا للناسی و بینات من الہدا والفرقان فما شہد منكم الشہر فلیسم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پاہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے اس پر میں نے الحمدللہ مکمل چھے اپیسوڈ آپ کو بتائے اور اس کے بارے میں ایکسپلین کرنی کہ الحمدللہ میں نے سعادت حاصل کی اور اس کے بعد گزشتہ اپیسوڈ سے ہم نے یہ سیری شروع کی کہ رمضان المبارک کا اسلام کے پانچ ارکان سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے تو آئیے چھے ارکان کیا ہیں پہلے دھوراتا ہوں میں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے بریوں ہونے پر ایمان لانا یہ ہے ایمان کے چھے ارکان اسلام کے پانچ ارکان ہے یعنی سعی بخاریح کے اندر اسلام کے پانچ ارکان بتائے گئے گدشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں رمضان و بارک سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیاد اگر صحیح رہے گی تو اس کے اوپر امارت کھڑی کر سکتے ہیں عقیدہ ہی اگر صحیح نہیں ہے تو سارے آمال صالحہ بیکار ہو جائیں گے والعصر ان الانسار الافی خسر قسم ہے دمانے کی بے شک انسان بڑے خسارے میں ہیں سارے کے سارے انسان بڑے خسارے میں اللہ الذین آمنو پہلے کیا ہے ایمان ایمان رہے گا عقیدہ رہے گا عقیدہ درست رہے گا اگر ایمان میں شرک آگیا ایمان میں کفر آگیا ایمان میں بدت آگی تو فائدہ نہیں ہے ایمان صاف اور ضروری ایمان میں ملاوٹ نہ ہو ایمان بالکل صحیح ہو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں جو طریقہ تھا اس طریقے پر عقیدہ رہے اس کے بعد وعمل الصالحہ اس کے بعد وتواسو بسرک کہا گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ بنیاد ہی اگر تیڑی ہو اگر نیو بنیاد کی پہلی ہی ایٹ تیڑی ہو اب یہ دیوار آسمان تک بھی چلے جائے تو دیوار تیڑی رہے گی تو بنیاد سیدھا ہونا ضروری ایمان ایمان کی بنیاد پر ہے عمل صالح اور عمل ہوگا تو آپ کو پھر دعوت کا کام کرنے میں بھی ایفیکٹیو سپیکر بنیں گے آپ ایفیکٹیو طریقہ صلح دعوت کا کام ہوگا تو آپ بھی عمل کریں گے تو اس کا اثر بھی پڑے گا انشاءاللہ آپ کے قول کا اور آپ کے عمل کا دونوں کا اثر پڑتا ہے صرف قول کا نہیں اور تواصل بسبر اور سبر تو پونجی ہے ان سارے چیزوں میں چار چال لگا دیں انشاءاللہ مل دو اپیسوڈ میں نے لا الہ الا اللہ یہ تشریف نہیں ہے کوئی سچا مابوس سوائے اللہ کے یعنی لا الہ الا اللہ قلم توحید محمد رسول اللہ قلم رسالت اور توحید کے مقابلے میں کفر نہ ہو شرک نہ ہو نفاق نہ ہو قلم رسالت یعنی سنت ہو تو اس کے مقابلے بیدات نہ ہو توحید پانچ پوائنٹ دماغ میں بٹھا لیجئے بنیادی طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انشاءاللہ یہ پانچ پوائنٹ کام آئیں گے اللہ کی ذات میں اللہ کی ذات کے مقابلے کوئی ذات اللہ کے نام جو نام اللہ کے وہ نام پھر کسی کو نہیں دے سکتا اللہ کی سپتیں جو سپتیں اللہ کی ہیں پھر وہ سپتیں کسی اور کے اندر نہ ڈھول سکتے نہ دے سکتے اللہ کے کام اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے مارنا جلانا مسئبت ڈالنا مسئبت ڈالنا روزی دینا بگڑی بنانا اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ پانچ حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے تو بہرحال تا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو رمضان مبارک میں وہ کھائے گا اور پیے گا نہیں کیوں چھپ کر بھی نہیں کھائے گا کیونکہ وہ لوگوں کے لئے روزہ نہیں رکھ رہا اللہ اللہ تعالی کہہ رہے سو ملی روزہ تو میرے لئے کیونکہ بھوکا ہے یا نہیں کوئیسا پتا چلے گا صبح سے لے کے شام تک اس نے کھایا نہیں پیا کیسا پتا چلے گا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالی کہہ رہے یہ اس کا تعلق ڈیریکٹ مجھ سے ہے عقیدہ رہے گا کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے تو اس لئے ایمان باللہ سے توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے سکینڈ ہے اقام السلام نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے تراوی قیام اللیل پرن نماز کے ساتھ ساتھ آپ قیام اللیل کا احتمام کرتے ہیں رمضان مبارک میں نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے تیسرا سوم سوم تو سوم ہی ہے سب مسلمان جانتے ہیں رمضان مبارک آتے ہیں تو روضہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں سورہ بخراس و مردوں کی اعتمار ونیٹی پائی میں فما شہیدہ منکم الشہر فلیسم جو کوئی اس مہینے کو پالے اس کے پر روضہ رکھنا فرض ہے ہاں مسافر ہے بیمار ہے وہ الگ کنڈیشن سے مجبوری ہے کنڈیشن الگ ہے روضے کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے زکاة کئی مسلمان تو رمضان سے رمضان تک انہوں نے زکاة کو فش کر لیا تو جون میں جو کہ رمضان چل رہا ہے اب ایک آدمی پر اگر زکاة فرض ہو گئی کیونکہ اس کے پاس نصاب پورا ہو گیا اور سال اس کا پورا ہو رہا ہے میمے تو کیا وہ جون تک انتظار کرے گا نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی زکاة آپ پر فرض ہوگی زکاة ادا کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کو رمضان سے رمضان کا ارادہ کرنا ہی ہے تو ایک سال آپ کیا کریے زکاة ذرا پہلے دے دیجئے مان لیجئے اگلے سال جو میمے ہونے والی تھی آپ نے اس سال جو ہنا رمضان میں دے دیا یعنی کہ جب بھی آپ کے پاس رمضان آئے گا تو کوشش یہ کریے کہ پہلے تو زکاة آپ دے سکتے لیکن ٹائم ہو جانے کے بعد ٹلاک نہیں دے سکتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو سال کی آپ نے زکاة اڈوانس لے لی تھی تو اڈوانس جائد ہے لیکن تاخر کرنا جائد نہیں تو بہت سارے ہمارے بھائیے سمجھتے تو رمضان ابارک میں زکاة دینا ہے تو اپنے ٹائم جو ان کا فریم ہے اس سے آگے کر کے رمضان کا انتعا کرتے یہ صحیح نہیں ہے تو بہرحال لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان ابارک کو بنیاد بنا کر زکاة ادا کرتے اور اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں زکاة تو عام دنوں میں ادا کرتا ہی ہوں تو صدقات ہے رمضان ابارک میں صدقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اکر ریح المرسلہ ایک کھلی ہوئی ہوا جیسے دیکھتی نہیں کہ کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے فائدہ مند ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے ان جانے ہر ایک کو جو بھی دیکھے کہ ضرورت مند ہے آپ پیسہ دیتے چلے جارے ہیں صدقات و قیرات تو رمضان ابارک کا صدقات سے بڑا گہرا تعلق ہے رمضان ابارک کا نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے رمضان ابارک کا عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے رمضان ابارک کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے اب پانچ والوں ایک آدمی کہے گا بھئی حشت و رمضان میں نہیں رہتا ہے نا پھر آپ کیسا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے حشت کے دنوں میں حج ہوتا ہے اب بتائیے آپ اسلام کا پانچ وار اکن تو حج ہے نا پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے میرا جواب یہ ہے کہ آپ غور کر کے دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب السوم کے اندر امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث شریف بھی لائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے میرے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب لکھا جائے گا حج سے تعلق ہوا کے نہیں اور عمرہ کیا ہے یہ حج ازغر ہے چھوٹا حج اس کو کہتے ہیں اس لحاظ سے بڑا تعلق تو بنا نا الحمدللہ اتنے بڑے بڑے عبادات کا تعلق یہ رمضان المبارک سے ہے تو ایمان کے چھے ارکان کا اور اسلام کے پانچ ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے گدشتہ اپیسوڈ میں میں صلاح کی اہمیت کے بارے بتلا رہا تھا کہ صلاح کا رمضان المبارک میں زیادہ تعلق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی نہ آپ نماز پڑھیں گے باتیں سینے نماز تو سال بھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے سوائے کہ عورت اگر حید والی ہو نفاس والی ہو تو ایک مرد کے لیے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے اگر وہ پاگل نہیں ہے بالغ اگر ہو جائے تو پھر نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے اب بالغ کا مطلب کیا ہے موس کے بال آگئے تو اسلام میں کہتے ہیں کہ لڑکے کے اب عمر بالغ لہذا نماز فرض ہے شریعت فرض ہے روضہ فرض ہے خواتین کے لیے پیریٹ کا آ جانا اب ایک آدمی حدیث شریف پڑھے گا اس میں یہ ہے کہ سات سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم دو نماز کا اور اگر دس سال کا ہو جائے تو اگر نماز نہیں پڑتا ہے تو مارو یہ پنشمنٹ والی مار نہیں ہے کیونکہ اگر بچہ دس سال تک بھی بالغ نہیں ہوا تو پھر نماز تو پر فرض نہیں ہوئی ہے تربیت والی مار ہے تاکہ اس کو عادت دلاؤ تاکہ اس کو عادت دلاؤ شریعت تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد بعض ایسے گرم ممالک ہوتے ہیں بعض ایسے خاص ممالک ہوتے ہیں ایریہ ہوتے ہیں جہاں پر کم عمر میں بچے بالغ ہوتے ہیں جیسا کہ عرب ہے سعودی عرب ہے اور حالات حالات کے سب سے بھی بدلتے رہتے ہیں اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر عزی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے اببہ سے صرف گیارہ سال کا چھوٹا تھا مطلب کہا ہے کہ دس سال میں ان کے اببہ بالغ بھی ہو گئے شادی بھی کی اور بچہ بھی پیدا ہو گیا اب جب آدم اتنا جلدی بالغ ہو رہا ہے تو عورت کتنا جلدی بالغ نہیں ہو سکتی تو عائشہ عزی اللہ تعالیٰ اگر جلد بالغ ہو گئی تو اس میں پرابلم کی بات کیا ہے مدعیسوس گواچوس لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر بچی شادی کہتے ہیں بچی بالغ ہو گئی بچی کے اندر جب شادی کے خیالات پیدا ہو سکتے بالغ ہونے کے بعد تو بچی پر نہ کر کے ظلم کیوں کیا جائے تو لہذا وہاں کے حالات کے حساب سے بات چر رہی ہے ہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے خانون ہندوستان کے ہم پورے کریں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں ایک اکیڈمک لیول پر جو گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ ہوتا ہوں کہ شادی کے مسئلے کو لے کر تو بالغ کا مسئلہ اگر سمجھ جائے تو یہ سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے اگر مسائل پورے نہ ہو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے کئی مسائل ایک کلاس اگر آپ نے مس کر دی تو دوسری کلاس سمجھ میں نہیں آئے گی ایک کلاس میں اگر آپ نے جو ہے اس کلاس کو چھوڑ دیا اگر آپ نے کلاس میں حاضری نہیں دی پھر بعد میں کہتے ہیں استاد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پورے کلاس اٹینڈ کریے نا تو اسلام کے بھی پورے کلاس اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ اسلام سمجھ میں آ جائے گا پہلے اے بی سی ڈی تو بعد میں ایم بی بی ایس اے بی سی ڈی مس کر کے ایم بی بی ایس کروں گا آپ ایم بی بی ایس لکھ سکتے ہیں لیکن ایم بی بی ایس کرنے سکتے ہیں تو اسی طرح ہر چیز کا گرائجوال پروسس ہوتا ہے سارے اصول اور ذابطیں جانیں گے تو انشاءاللہ اسلام پر اعتناضات خود بخود ختم ہو جائے گے تو بالغ بالغ جب تک بچہ ہوا ہی نہیں تو پھر اس کے پر نماز پردنے ہوتی تو بعض ممالک میں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں لیکن بعض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پندرہ سال کا بھی ہو جاتا ہے بچہ ہموش کے بال یا داڑی کے بال نہیں ہے تو کیا ہم کہیں گے اب اس کے لئے شرط معاف ہے نہیں 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 آخری حد پندرہ سال ہے سورہ نصہ سے عمر 4 کے آیت نمبر گیارہ سے لے کر انتیس کے درمیان بالغ کس کو کہتے ہیں حلم کس کو کہتے ہیں رشت کس کو کہتے ہیں سارے مسائل ڈسکس کی گئے ہیں تو عمر بن عبداللہ زمانے میں صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ تیہ کیا ہے کہ آخری عمر پندرہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے جو پندرہ سال کی عمر سے کم ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے ماف کر دیتے تھے اگر وہ کیپٹیف آف وار میں اریسٹ ہو کر آتے تھے تو ان کو ماف کر دے بچے بھی بالغ نہیں ہیں تو نماز کے بارے میں اب یہ بچہ جو پندرہ سال کا ہو گیا ہے مرتے دم تک اگر وہ پاگل نہیں ہیں خواتین کے مسئلے بالکل الگ ہیں پیریڈ والی اور نفاس والی تو بہرحال اسلام اعتبار سے اگر وہ الیجیبل ہے فٹ ہے تو پھر نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر آپ ٹھہر کرنے ہی پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں لیکن آپ ٹھہر کر پڑھ سکتے پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں فرم نماز قبول نہیں ہوتی یعنی آپ کو ٹھہر کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن آپ ٹھہر کرنے ہی پڑھ سکتے درد ہے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے وضو پانی سے کرنا آپ کے لئے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے اب آپ اور کیا اندازہ لگائے نماز کی اہمیت کا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پتا چلتا تھا کہ ایک آدمی کا ایمان کیا لیول کا ہے اسلام کیا لیول کا ہے نماز کا احتمام اگر نہ ہو اس کی تعظیم نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کا ایمان اور اسلام درہا کچھا ہے تو نماز سے اندازہ لگا تو اس زمانے کے منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے صفوں میں آ کر نماز پڑھتے تھے اللہ تعالی ہماری پاتھ فرمائے جنگ چل رہی ہے تو اس زمانے میں ایک صف نماز پڑھتی تھی دوسری صف جنگ کرتی تھی اور جنگ کرتے کرتے وہ لوگ پیچھے آتے تھے اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ جا کر جنگ کرتے تھے اور امام صاحب جب سلام پھیرتے تھے تو پورے مل کے سلام پھیرتے تھے یعنی کہ یہ نماز کے اندر شفٹنگ ایک رکعت وہ پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت وہ پڑھ رہے ہیں یہاں تک ہی یہ گنجائش بھی لیکن نماز نہیں چھوڑتے بہرحال جنگوں کے حالات بلکل الگ ہے جنگوں کی نماز کا طریقہ بلکل الگ ہے میں جائز جنگوں کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا اپروف کرتے ہیں دیفنسیو اور پری ایمٹیو اٹیک کی اب اس پہ آپ غور کریے شیخ بن بادرحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا کہ آدمی نے کہا میں ایک ایسا سرجن ہوں میں ایک ایسا آپریشن کرنے والا ہوں جو بہتی کرٹیکل آپریشن کو میں دیکھتا ہوں کہ آدمی کا جو ہرٹ کا آپریشن ہوتا ہے میں وہ سرجن ہوں اور بعض اوقات بعض اتنے لمبے لمبے آپریشن ہوتے ہیں کہ میں نماز کے لئے ہٹنے سکتا وہاں سے ایک ایک دن لگاتار پورے مریض کو دیکھنا رہتا ہے آفظرف کرنا رہتا ہے میں ادھر سے ہٹنے سکتا میں کیا کروں کئی مفتیوں سے پوچھتے پوچھتے شیخ بن بادرحمت اللہ علیہ تک آدمی پہنچا تو شیخ بن بادرحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا اتنا بیزی ہو جاتے آپ کہ آپ کو وہاں سے ہٹنے کا ٹائم نہیں ہے بلکل نہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ ٹائلٹ اگر اس دوران آتا ہے تو کیا کرتے نہیں نہیں میں اتنا ٹائم تو نکال لے سکتا ہوں اس دوران کوئی نہ کوئی آفظرف کرتے تو شیخ بن بادرحمت اللہ علیہ نے کہا کہ لمبی نفلی والی اور سنت والی نماز نہیں پر نماز آپ پڑھ لیجئے اتنے ہی ٹائم پہ تو نماز بھی ہو جائے گی آپ وہی پر جو ہے جماعت بنا لیجئے ختم ایک آدمی آپریشن کے دوران کھانا تو کھاتا ہے ٹائلٹ کو جاتا ہے اتنی ادھر میں تو نماز ہو جائے گی نماز کوئی لمبی شہن نہیں ہے کہ آپ مسجد جا کر پڑھیں گے تو ہی ادا ہوگی وہیں پر آپ جماعت قائم کر سکتے ہیں مجبوری کہ حالات الگ ہیں نارمل حالات الگ ہیں اسی طرح ایک مرتبہ ایک کوائلٹ نے سوال کیا کہ میں اثر کی نماز پڑھے بغیر اور میں نے پلین کو اڑا دیا اب میں واپس بھی جانے سکتا اور مغرب کی نماز کا ٹائم آ جانے کے بعد اثر کے خضا ہو جائے گی اگر ایسا مسئلہ دوبارہ آ جائے تو ہمیں کیا کروں فتوہ یہ دیا گیا کہ آدمی اگر ایسا ہو کہ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو تو وہ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے جو ممکن شکل ہو سکی اشارے سے نماز پڑھ لے گا اگر آپ ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اور اثر کا ٹائم جا رہے ہیں تک کہ مغرب کا ٹائم آنے کا انداز ہے اور آپ کبھی ہوتا ہے ٹرافک میں بلوک ہو جاتے اور آپ ٹھہری بھی گاڑیاں آپ کی پورے سامنے گاڑیاں ہیں تو کیا کریں گا وہی پر شٹیرنگ پہ ہی آپ ٹھہرے ٹھہرے اشارے سے جو ممکن ہو سکے نماز پڑھنا لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ بیٹھ کے کھڑے ہو کر لیٹ کرنے پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ کیا وضو نہیں ہے آپ گاڑی چھوڑ کے تو نہیں آسکتے تب آپ کیا کریں گے جو ممکن ہو سکتے آپ کریں گے جو پوزیبل آپ کے پاس تو ایسے وقت پر آپ وضو کر کے نکلی وضو میں رہی ہے ہمیشہ تاکہ ایسے مسئلہ آ جائے تو آپ حل کر سکیں گے پانی اگر آپ کو ملنا مشکل ہے اطراف میں تو تیمم کی فیسیلٹی ہے اسلام میں لیکن نماز نہیں چھوڑنا ایک بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لئے تیمم نے نکلتا ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کو بیزی کا عذاب اللہ نے دے دیا ہے انیسیسری جو بیزی ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کبھی اپنے کاموں میں کچھ ایسے چیزوں کو لے کر آپ بیزی ہوتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں اگر اللہ کی رحمت آتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو رکاوٹ ہے ختم ہاتی دی آپ کے کاموں میں زیادہ رکاوٹ آنا بھی عذاب ہے نا اگر اللہ چاہے تو کیا رکاوٹیں دور نہیں ہو سکتی تو نماز پڑھئے نماز پڑھ کر آپ اللہ کی مدد کو ساتھ میں لیجئے انشاءاللہ دنیا کے رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے نماز سے مدد طلب کرو بعض لوگ کہتے ہیں ارے میں دنیا کے فائدے کیوں اٹھاؤ بھئی میں تو نماز اللہ کے لئے پڑھتا پڑھوں گا تو اللہ کے لئے پڑھوں گا نہیں تو نہیں پڑھوں گا وہ اسی بات نہیں ہے وہ اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں مدد طلب کرو تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے تو دنیا میں درخت لگاتا ہے پھل کے لئے ایک آدمی لیکن ساتھ میں سائع ملتا ہے تو الحمدللہ اصل تو مصد آخرت کی کامیابی ہے لیکن دنیا میں بھی فائدے مر رہے ہیں تو برا کیا ہے انسان کو نماز کیا کرتی ہے پروگرامنگ ٹوورڈز ریٹیسنس آدمی کو اچھائی کی طرف اس کا ذہن مناتی ہے جب بھی وہ نماز کو آتا ہے ارے میں نماز سے پہلے دھوکا دیا تھا اللہ طرح یاد آتا ہے جب اقیم السولات لذکری اللہ کو یاد دہانی کرانے کا نماز ایک ذریعہ ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے آتا ہے ارے کوئی ہے جو مجھے پیدا کرنے والا ہے ارے میں نے جو جھوٹ کہا تھا ابھی کاروبار میں نہیں نہیں اب نماز کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا پھر آپ ایک نیا احد لے کر اب سے میں ایسا نہیں کروں گا تو آپ کے پاس ایک نماز پڑھنی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی وہ اہستہ اہستہ پروگرامنگ ہوتی ہے برائیوں کے قریب نئے جانا ہے اس کے لئے کنٹرولنگ پور پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے برائیوں سے آپ کو یہ نماز روک دیتی ہے تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اتنا بزی ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھنی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بزی کر دیا ہے آپ ایک مردہ نماز پڑھ کے تو دیکھیں ہر کام کیسے اپنے اپنے حساب سے اللہ کی مرض آتے رہے گی اللہ کی مرض آتے رہے گی انشاءاللہ کچھ آزمائش اس کے بہت بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ ڈٹ کے رہی اللہ تعالی انشاءاللہ اس آزمائش سے پورا باہر نکالے گا اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے کہ دیکھیں کیا پکے ہیں یا کچھے اللہ سبحانہ وتعالی اتماع میں حجت کر دیتے ہیں کہ آدمی کچھا یا پکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں اے ابن آدم تفرق لی عبادت میرے لئے ٹائم نکالا کر میری عبادت کے لئے ٹائم نکالا کر اپنے بزی شیڈول بزی شیڈول کا بہانہ نہ دے تیری مصیبت میں بھی اگر اللہ سبحانہ وتعالی تجھے بھول جائے اور تم ان لوگ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا اور پھر کہا نتیجہ کیا نکلے گا تم مجھے آدھ رکھو میں تمہیں آدھ رکھوں گا تمہارے مصیبت کے وقت پر اللہ تعالی بھی آپ کا خیال رکھیں گے لیکن آپ اچھائی کے وقت پر اللہ کا خیال نہیں رکھتے بزی بزی کا بہانہ کب تک دیں گے اے ابن آدم حدیث شریف کا اے ابن آدم تم میرے لئے ٹائم نکالا کر اگر تم میرے لئے ٹائم نکالے گا تیرے ہاتھوں کو تیرے زندگیوں کو میں مالا مال کر دوں گا پبلک سے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا لیکن اے ابن آدم تم مجھ سے دور مت جا تم اگر دور جائے گا نماز نہیں پڑے گا اپنی لائب گزارے گا من مانی لائب گزارے گا نماز ایک علامت ہے پہلی علامت کیا بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان اسلام کا احترام کرتا ہے باقی کے سارے چیز اس کو فالو کر لیتے آ جاتے ہیں انشاءاللہ اگر تم میرے لئے ٹائم نکالے گا دور مت ہو اگر تم میرے لئے ٹائم نہیں نکالے گا تو تیرے ہاتھوں کو میں شغل سے بھر دوں گا شغل یعنی کہ بیزی 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 کر دوں گا آپ کسی کو فون کرتے ہیں آپ کسی سے امید لگاتے ہیں کہ بھر فلاں کام ہو جائے گا کام ہونے میں دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے تو آپ کا ٹائم بیز ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کے دل میں رحم دال دے تو آپ کا کام ٹائم پر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا ٹائم بچ جائے کا نہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو کہاں سے بیزی کرنا ہے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو پھر خام ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مقابلہ آرائی مت کریے نماز پڑھ لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مقابلہ آرائی اب آپ مسجد کو گئی نہیں نماز پڑھے ہی نہیں تو کہاں سے رحمت آئے گی نماز پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی صف والوں پر رحم آتے ہیں اب ایک آدمی پہلی صف میں کیا نمازی نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ سب رحمتیں کہاں سے ملیں گی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس جگہ سے ہٹتا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں کہاں پر نماز قیامت میں اس کے لئے کام آئے گی قبر میں نماز ٹھہر جائے گی عذاب آئے گا نہیں نہیں یہ بندہ میری حفاظ کرتا تھا آج میں اس کی حفاظ کروں گا نماز جو ہے حفاظ کرنے کے لئے ٹھہر جائے گا اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریف فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا قیامت میں فیراؤن کے ساتھ مال و دولت کمانے کے پیچھے تو ان کا خارون کے ساتھ شمار ہو جائے گا خارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اگر اقتدار کے نشے میں ہیں عہدوں کی وجہ سے ہیں بڑے پروفیسر ہیں بڑے آفیسر ہیں اپنے جاب کے وجہ سے ہیں تو حامان کا بھی بڑا جاب تھا فیراؤن اقتدار یا کچھ نہ کچھ غرور تکبر تو جیسا آدمی جیسے جس کو چاہے گا ان کے ساتھ قیامت میں جمع کیا جائے گا نماز کیا ہے نیک لوگوں کی عادت ہے نماز کچھ بھی ہو جائے بہرحال نماز پڑھنے کے عادت دالیں تو یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے تو عقیدے کے بعد نماز کی بڑی اہمیت ہے قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا آدمی کا عقیدہ اگر ہو جائے گا تو اس کے سب سے پہلے جو سوال ہوگا صلاح ہوگی اگر یہ ہے تو سارے کام دلس اگر یہ نہیں ہے تو سب چیزوں پر بہت خطرناک طریقے تھے ہتاب ہو کتاب ہوگا نماز کا جو ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں بہتر ہے کہ اس کو صلاح کا ورڈ دوں عربی دبان صلاح اس کا استعمال کریں گے تو دیادہ بہتر ہے صلاح کا معنی ہے دعا صلاح کے آٹھ معنی بتائے گئے صلاوات قرآن مجید میں آیا ہے یہودیوں کے عباد خانے تبت یدہ ابی اللہ بیو وطب ما آغنا عنہ مالو ما قسب سیا صلاح آگ بھڑکا کے آگ میں داقل ہونا یہ بھی ایک معنی پائے جاتا ہے صلاح کا معنی ہے رحمت صلاح کا معنی ہے دعا سنا تعریف ان اللہ و ملائکت اسلون علی النبی تو صلاح کے کئی معنی آتے ہیں اور صلاح کا معنی آتا ہے آدمی کے جب آدمی رکو میں آتا ہے تو پیچھے جو دو رگے ہیں تو اس کا حرکت میں دینا بھی اس کو بھی کہتے ہیں صلاح سیکنڈ نمبر کو بھی صلاح کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آنے والے گھوڑے کو بھی مسلی کہتے ہیں کیونکہ اسلام میں پہلا رکو توہید ہے سیکنڈ صلاح ہے اس لحاظ سے جب رکو میں جاتے ہیں تو پیچھے کی رگے حرکت میں آتے ہیں اس لحاظ سے بھی صلاح کی مناسبت ہے تو بہرحال کچھ معنی مناسبت سے جڑتا ہے اور کچھ نہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ڈکشنری کی مرسل سے سمجھیں گے اپنی عقل سے سمجھیں گے تو ان کا یہ کہنا جائز نہیں ہے لیکن ہم وہ حدیث پڑھنے پر پتا چلے گا نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہیں اس لحظے قرآن مجید میں جو بھی کلمات آئے ہیں اس کو ہم حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم کی بنیاد پر عمل کرنے توفہ اتا فرمائے جہل کی بنیاد پر اس کے ہونے والے نقصانات اور اس پر ہونے والے عمل کے نقصانات سے بچائے جو جہالت کی بنیاد پر ہے اور باطل کی بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ ہماری پاس فرمائے آمین وآخر جعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ